موسیقی سان ہے مچ متاثرین کے غم میں برابر کے شریک ہیں لوہیکین سے تازیت کے لیے بہت جلد کوئٹا جاؤں گا ہزارہ برادری کے مطالبات کا احساس ہے کبھی بھی عوام کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچ جاؤں گا وزیراعظم کی یقین دہانی شہدہ کی تدفین کرنے کی درخواست آئی جی اسلام آباد آمر ظلفکار کو تبدیل کر دیا گیا قاضی جمیل الرحمان نئے آئی جی اسلام آباد تاگینات ہو گئے نوٹفیکیشن جاری حکومت کی رخصتی کا امتحان پی ڈی ایم کا بننو میں میدان سپورٹس ٹیڈیم میں پارٹی پرچموں کی بہار رہنموں کے خطاب جاری مولانا فصل الرحمان بھی سٹیج پر موجود ہم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ نیرشن ڈائلاغ کس سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک جالی حکومت کے ساتھ اور جالی حکومت کے ساتھ ڈائلاغ کریں گے تو یہ خارج ہے ذمکان اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس اسمبلی کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ وقت پورا کرے میرا خیال میں یہ پھر بنیادی اور اصولی موقع سے خلاف ہوگا جالی حکومت کے ساتھ قومی ڈائلاغ خارج ہے ذمکان مولانا فصل الرحمان کی ڈائلاغ خان میں میڈیا ٹاغ منی لانڈرنگ ریفرنس شہباز شریف اور حمزہ لہور کی احتساب عدالت میں پیش نیب کے گواہ ابراہیم کا بیان کلم بن تیرہ برس بعد ریفرنس دائر کرنا بدنیتی قومی خزانے کی ایمانداری سے حفاظت کی لیگی سطر کی گفتگو سمات بارہ جنبری تک ملتوی ساتھ پانی کمپنی کیس میں پیش رافت احتساب عدالت نے شہباز شریف کی بیٹی رابیہ امران اور داماد کے وارنٹ جاری کر دیئے دونوں کو گرفتار کر کے تیس جنوری کو پیش کرنے کا حکوم 45 بسیں نہیں چلا سکتا تھا یہ اس ایک روڈ پن اس کے لیے باہر سے کمپنی لائی گئے سوال تو بنتا ہے باہر سے کیوں لائے آپ ایک ہی کمپنی اس کی مرضی کی پرائس پر آپ نے اسے بیٹ دے دی کوئی کمپیرٹیو بیڈنگ نہیں ہوئی آپ اس نے بیٹ کیا دیجی فی کلومیٹر 3.80 3.80$ فی کلومیٹر کرایا لے گیو کمپنی بس چلاندہ شہباز شریف نے میٹرو بسوں کا غیر قانونی ٹھیکا دیا بولی کا عمل غیر شفاف تھا ایک غیر ملکی کمپنی نے اپنی مرضی کا ریٹ بیڈ کیا شہباز گل کے اوپوزیشن لیڈر پر زمات کی وہ چھاڑ قومی خزانے کو نقصان پہنچانے والوں کے محاسبے پر زور بہت میں شہباز گل کے جیڈیشل کمپلیکس پہنچنے پر لیگی کارکنوں کی شدید نارے بازی واپس آتے ہوئے گاڑی پر حملہ ہوا مکے برسائے گائے معاونی خصوصی کا الزام موسیقی ایک پلاننگ کی جاتی ہے مریم اور انگزیب کی تنقید موسیقی موسیقی اسامہ قتل کیس گرفتار پولیس احلکاروں کا مزید سات روزہ جسمانی ریمان منظور وقوع کی تصویر نہ لینے پر اسلام آباد کی انصداد دشتگردی عدالت کا اظہار برہمی تفتیشی افسر کی سرزنش موسیقی 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 ایکٹیف کیس اس کی تعداد سنتیس ہزار سات سو چالیس ہو گئی موسیقی موسیقی وزیراعلا مرادل شاہ کی زیرے صدارت کابینہ کا اجلاس موٹر ویکل آرڈیننس میں ترمیم کی منظوری ہیڈ ماسٹرز کی سیلیکشن سین پبلک سرویس کمیشن کو بھیجنے کا فیصلہ موسیقی کراچی کو تجاوزات سے پاک کرنے کا مشن محمود آباد نالے کے اطراف میں تیسرے روز بھی آپریشن جاری ہیوی مشینری کا استعمال مکانات کے اضافی حصے میں سمار موسیقی چند ہفتوں کی مٹھاس کے بعد چینی پھر کروی لاہر کی تھوک مارکیٹ میں چینی دس روپے فی کلو مہنگی عام دکانوں پر نوے روپے فی کلو تک فروغ شہریوں کو وزیراعظم سے دھر نوٹس لینے کا مطالبہ موسیقی موسیقی پاکستان سٹاک ایکچینج میں زبردست تیزی انڈیکس میں 502 پوائنٹس کا اضافہ مارکٹ تین سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی 45153 پر بند موسیقی اور آزاد کشمیر کے زلہ باغ میں برف اور ٹھنڈ سے زندگی منجمد دلہا پھر بھی دلہن لے نے پہنچ گیا باراتی بھی ہمرا موج مستی حلہ گلہ غزر میں سیزن کی پہلی برف باری جاپتہ سڑکے بند لوگوں کو مشکلات اسلام علیکم میں ہوں سید آئی شناس میں ہوں محمد داد اور میں ہوں مریم زیشان ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیلات اس پرک کے بعد ویلکم بیک آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم نے مچ واقعے پر جلد کوئٹہ پہنچنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے ہزارہ برادری سے شہدہ کی تدفین کی درخواست کی ہے عمران خان نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ ہزارہ برادری کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں مشکل گھڑی میں حکومت لوہ حقین کے ساتھ کھڑی ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ وہ خود جلد کوئٹہ پہنچ کر برسہ کے غم میں شریک ہوں گے کبھی بھی عوام کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچنے دیں گے انہوں نے مچ میں دشتگردی کے حملے میں شہید ہونے والوں کی تدفین کی درخواست کی ہے وزیراعظم عمران خان آکر اہل خانہ سے تازیت اور ہزارہ برادری کے بڑوں کے مسائل سنیں گے انہوں نے یہ بھی کہا کہ بلوچستان کے مسائل ہمیں مل کر حل کرنا ہوں گے سب سے پہلے میں اس بات کی بھی وزاعت کرتا چلوں کہ بہت سارے لوگوں نے میڈیا کے حوالے سے کہا کہ جام کمال صاحب جب یہ واقعہ ہوا تھا تو آپ ملک چھوڑ کے چلے گے الحمدللہ جب میں نے اس واقعے کو سنا جس رنج کے ساتھ جس افسوس کے ساتھ میں صبح کراچی پہنچا رات کے تقریباً دو بجے کے قریب اور اس کے بعد صبح میں ادھر آیا کوئٹا کام کے ذریعے اپنی محنت کے ذریعے یقینی طور پہ بتا سکتے ہیں کہ ہم کس طرح کی کوشش کر رہے ہیں یقینی طور پہ آپ کا درنہ اس روڈ کے حوالے سے ایک اپنی اہمیت رکھتا ہے جو بھی کرنا ہے مجھے اور آپ نے کرنا ہے وزیراعظم صاحب بھی آئیں گے گورنر صاحب بھی آئیں گے سندھ کے وزیراعلا بھی آئیں گے سب آئیں گے وہ اپنی ایک جیتی آپ کے ساتھ ضرور شو کریں گے لیکن اس بلوشتان کے مسئلے میں اور آپ نے حل کرنا ہے آپ کے کمیونٹی کے بڑے بیٹھے ہیں آپ کے علماء بیٹھے ہیں آپ کے پارٹی کے لوگ بیٹھے ہیں آپ کے لبائیکین بیٹھے ہیں ان سب سے ہماری التجاہ ہے کہ ہم اس حوالے سے ایک ایسا فیصلہ کریں ایک ایسی پیشرفتی کریں کہ ہم ہر چیز کو آگے کی طرف لے جائیں اگر عمران خان صاحب کے آنے سے یہاں مسئلے حل ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب دو منٹی لگائیں گے ادھر آنے کے لئے لیکن میں وہی کہوں گا وہ آ کے ہم سے کیا کہیں گے وہ بلیں گے جی آپ کے صوبہ حکومت بیٹھیں آپ ان سے مسئلہ حل کر رہے ہیں وہ امن میں اور آپ لائیں گے ذمہ دار لائیں گے یہی کہ پولیس لائے گی لیویز فوج ایف سی سب یہ ہم کوشش کریں گے تو آئے گی ہم کوشش نہیں کریں گے یہاں وفاق نہیں کر سکے میری درخواست بھی انہی سے ہے کہ ان شہدہ کے لوائکین سے کہ آپ ان کو ذمہ داری دیں کہ کبس کا وہ اپنے تدفین کا یہ ذمہ داری پوری کریں اور پھر ہم خان صاحب کل آئیں پرسوں آئیں بلکہ وہ میرے خواست دوسرے دن بھی آ جائیں گے جس طرح آپ کی تدفین ہو اس کے دوسرے دن خان صاحب ادھری ہو موجود ہو اور یہ سارے ڈیمانڈ میرے ساتھ اور ان کے ساتھ آپ رکھیں اور ہم ادھر ہی آپ کے ساتھ ان سب پہلوم پر بات کریں اور انہی سے پہلوم پر بات کریں اور انہی سے پہلوم پر بات کریں دنیا نیوز